اسلام علیکم سلطان ملک شاہ سرجوکی کی کس نمبر یارہ انتا کیا موجود تھا جنوب مشرق ترکی کا ایک شہر جدریہ آسی کے کنار مہرہ روم سے لگ بگ چودہ میل کے فاصلے پر واقع ہے اس کی تاریخ کافی پرانی ہے تین سو قبل مسیح میں یہ شہر سلوکس اول نے آباد کیا تھا چو سٹھ قبل مسیح میں پوپی کے اس شہر پر قابض ہونے کے بعد ایشیا میں رومنوں کا سب سے اہم شہر اور سلطنت رومہ کی ایشیائی ولایت کا صدر مقام بن گیا تھا اس شہر کی انتاعت کی تاریخ ایران میں ساسانیوں کی سلطنت کے قیام سے ہی شروع ہو جاتی ہے اس نے دجلہ اور پرات کی وادی میں انتاکیا کی سیاسی اور اقتصادی اہمیت کو بہت کم کر دیا تھا اور ایران کے پیدر پیہ حملوں کا تختہ مشک بنا دیا شاپور اول نے اسے پہلے دو سو دو سو ستاون میں پھر دو سو ساٹھ میں فتح کیا یہاں کے بہت سے بستے والوں کو اپنی سلطنت میں جا کے آباد کر دیا 266 سے 272 تک اس شہر پر قدمر کی ملکہ زنوبیہ کا قبضہ رہا لیکن باوجود سلطنت داخلی جھگڑوں اور تباک ان سلزلوں کے اس علاقے میں جو عموماً آتے رہتے ہیں اس شہر کی زیب و زینت قائم رہی آخر پانچ سو چالیس میں خسرو اول امنی نو شہر وان نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور اسے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس کے باشندوں کو وان سے نکال کر ایرانی سلطنت کے مختلف حصوں میں آباد کر دیا رومنوں کے شہنشاہ جسٹین نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا مگر ایرانی پھر 602 اور 601 میں اس پر حملہ آور ہوئے سوری 602 اور 601 میں اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے کافی نقصان پہنچایا ایرانیوں کے بعد عربوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور خلافہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے تاہم یہ شہر عربوں کی سرحدی فوجی نظام کا سطر مقام اور ایک عالمی خطہ بنا رہا ہجری 265 میں احمد بن تولون نے شمالی شام کے ساتھ اس شہر کو بھی اپنی سلطنت میں شامن کر لیا اور یہ ہجری 275 تاکس کے جانشنیوں کے قبضے میں رہا پھر 333 ہجری میں سیف الدولہ آل حمدان کے قبضے میں چلا گیا 358 میں رومنوں نے اسے خطہ کر لیا اور 477 ہجری تک اس شہر پر رومن ڈوک حکمرانی کرتے رہے ایسے ہی حکمرانوں میں آخر پھر دو روز تھا اس کے بعد یہ شہر سلچوکیوں کے قبضے میں چلا گیا پھر 451 میں سلیمیوں نے شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور ایک نارمن خاندان جو بوہیمان کی اولاد میں سے تھا یہاں حکومت کرنے لگا یہاں تک کہ مصر کے بعد شاہ سلطان رکن الدین ببرس نے اس پر حملہ آور ہو کر اسے پتا کر لی اور اسے تباہ برباد کر دیا اس کے بعد انتاقیہ حلب کی مملوک نیابت میں رہا انیس میں پہلے جانگ عظیم کے بعد فرانسی اقواج نے اس پر قبضہ کر کے شام کے علاقوں میں شامل کر لیا انیس سو انتالیس کے بعد یہ شہر ترکوں کے قبضے میں رہا اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان نے انتاقیہ پہنچ کر باب فارس کے قریب اپنے شہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا اس کے سامنے کو سلپوس کا سلسلہ تھا جس کے اوپر انتاقیہ شہر کی فصیل بنی ہوئی تھی دوسرے روز ملک شاہ سلجو کی کا چاہ سلمان بن کلتمش بھی پہلے سے تہشدہ لائلہ حمل کے مطابق اپنے لشکر کے ساتھ انتاقیہ پہنچ گیا ارسلان نے اس کے لشکر اور اس کا بہتری نے استقبال کیا سلمان بن کلتمش کے آنے کے بعد اس کے لشکر کو پورا دن آرام کرنے کا موقع دیا گیا شام کے قریب ارسلان کے کہنے پر سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہوئے ان میں بدران برکس کے علاوہ سلمان بن کلتمش اور اس کے سر کردہ سالار بھی تھے اس موقع پر انتاقیہ کے نصرانی بادشاہ شاہ پر دوروس کا بیٹا دیوکس بھی ارسلان کے خیمے میں موجود تھا جب سارے سالار ارسلان کے خیمے میں جمع ہو گئے تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہہ رہا تھا میرے عزیزوں لشکر کو سارا دن آرام کرنے کا موقع فرام کیا گیا ہے میرا پہلے ہی تازہ دم تھا میرے محترم سلمان بن کلتمش کے لشکر نے بھی پورا دن آرام کیا ہے لہٰذا آج رات ہی ہم ان تاقیہ پر ہم اپنے حملے کی تدا کریں گے میں نے اس سے پہلے یہ شہر نہیں دیکھا ہوا میرا عزیز لیوکس چونکہ اس سے شہر کرنے والا لہٰذا اب میں اس سے بات کروں گا کہ سب کے سامنے یہ اس شہر کی فصیل اور اس کے درونیسوں کی جو قیفیت ہے وہ تفصیل سے ہمیں بتائے تاکہ اس کی روشنی میں ہی ان تاقیہ شہر پر حملہ آور ہوں ارسلان جب خموش ہوا تو اس کے کہنے پر لیوکس بولا اور کہنے لگا عزیز عزیزین من ان تاقیہ اکنیہت وسیع شہر اس کے اندرونی اور بیرونی فصیلے ہیں فصیل میں تین سو ساٹھ بوٹس ہیں جہاں اروقت چار ہزار کے قریب پہردار مستعد اور تیار رہتے ہیں اور یہ پہران نوبت بنوبت چاری رہتا ہے ان تاقیہ کے عبادی نقشہ نعم دائرے کی صورت میں ہے شہر کے جنوب قسم تک کوئے سلفیوس اور شہر کی فصیل اس پہاڑ کے اوپر کی چھوٹی تک چڑھی ہوئی ہے آگر جا کر یہ فصیل میدانی قطع نعم دائرے کو پورا کرتی چلی جاتی ہے لیوکس مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹ کر ارسلان بول پڑا لیوکس میں تمہارا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ تم نے شہر سے مطلق تفصیل بتائی میرے خیال میں ہمارے لیے اتنی تفصیل کافی ہے اب میرے ایک سوال کا جواب دو فصیل وہ حصہ جو کوہستان سلفیوس کے اوپر سے گزرتا ہے کیا وہاں بھی دو ہری فصیل ہے لیوکس مسکرائے اور کہنے لگا نہیں کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک فصیل ہے لیکن بہت بلند اور بڑے بڑے مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی ہے ارسلان مسکرائے لیوکس کا شانہ تھپ تو پایا پھر اسمہ مخاطب پر کہنے لگا لیوکس تمہاری میں پہنی کہ تم نے اس قدر تفصیل موج سے کہی پھر ارسلان نے جانے کی اجازت دے دی صرف اشارے سے اس نے سلمان بن قلتمش کو بیٹھنے کے لیے کہا دیا جب سب خیامے سے نکل گیا تب سلمان بن قلتمش کو مقاطب کرتے ہوئے ارسلان کہنے لگا سلمان میرے محترم حملہ عمل ہونے کے لیے جو لاحل عمل میں اختیار کرنا چاہتا ہوں وہ سب کے سامنے میں نے کہنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ یہ لاحل عمل میرے اور تمہارے درمیان راض رہے اور دونوں مل کر اس پر عمل کریں جیسا کہ لیوکس بتا چکر کی شاہر بھی بری فصیل ہے لیکن جس جگہ فصیل جبل سلپوس کے اوپر سے گزرتی ہے وہاں فصیل اکیلی ہے فصیل کے اسی حصے میں حصے کو میں اپنا حد بنانے کی کوشش کروں گا آج رات کے پچھلے پیر لشکر حرکت میں آ جائیں گے اپنے قلتمش کو تم اپنے حصے کے لشکر پسار بابا فارس کے سامنے مستعد رہنا جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوں گے میں بڑے راز دارانہ انداز میں اپنے لشکر پسار جبل سلپوس پرچڑ جاؤں گا وہاں سے کوشش کروں گا کہ فصیل پرچھلنے کے بعد فصیل کے محافظوں کا خاتمہ کر کے باب فارس کو کھول دیا جائے جس کے ذریعے تم بھی شہر میں داخل ہو جاؤ ایک بار ہم دونوں اپنے نشکریوں کے ساتھ انتاکیاں شہر میں اگر متحد ہو گئے تو پھر دروس کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں روک نہیں سکے گی اپنے قلط مشمات تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے انتاکیاں کے نسانی اکمران پر دروس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا لیا ہے اگر اس کے شہر کے اندر کوئی بہت بڑا لشکر ہوتا یا ارسلان کی بات کٹتے ہو سلمان بن قلط مش بول اٹھا میرا خیال ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی بڑا لشکر ہوتا تو وہ شہر سے باہر نکل کر ہمارا مقابلہ کتا اس پر جب ارسلان نے اس بات میں گردن لائی تو سلمان بن قلط مش پر کہہ رہا تھا امیر ارسلان یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ شہر میں محصور رہ کر جنگ کو طول دینا جاتا ہو اور یہ امید رکھتا ہو کہ اس کی مدد کے لیے دنیا سے کیسے روم کی کمک پہنچ جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے شہر کے اندر اس نے بلشکر کو خوب مستانکم اور منظم کر دیا ہو جب ہم شہر اپنا دروازہ کھوڑ کر شہر میں داخل ہوں تو وہ اچانک ہم پر حملہ آبر ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے ارسلان کے چرے پر کس مسکرہ نمداری کہنے لگا فیلحال میں کسی تخمینیں پر بروسہ نہیں کرنا چاہتا میرا اندازہ اب بھی ہے یہ ہے کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی تو وہ شہر سے باہر نکل کا مقابلہ کرتا اگر وہ جنگ کو دینا چاہتا ہے تو پھر اکیلیا ہمارا کیا بگاڑے گا ہم نے تو آج رات شہر پر حملہ آبر ہو جانا ہے اور مجھے امید ہے کہ کل صبح کا سورج ہمیں انتاکیہ شہر کے اندر دیکھے گا دیکھے گا سلمان بن کلتمش نے ارسلان سے اتفاق کیا پھر تھوڑے دیر تک وہ شہر پر حملہ آبر ہونے کی مطلق پر آرانا سی گفتگو کرتا ہے اس کے بعد سلمان بن کلتمش وہاں سے اٹھ کر اپنے خیم میں طرف چلا گیا تھا رات کا پی گہری ہو چکی تھی چاند اور روپ ہو کر اندھیروں کو کھلی چھپتی دے چکا تھا تھا ہم ٹم ٹماتے ستھاروں کی روشنی اندھیروں کے ساتھ ایسے زمان باندھے ہوئے تھی جیسے اہل صدق کے عقیدے اور ابلیسی رسمیں آپ اس میں ٹکرا گئے ہوں جیسے شامل کی روشنی ستم کے علاوہ گھتم گھات گھتا ہو گیا ہوں سوری غروب ہونے کے بعد آخر ستاروں کی ہلکی پھل کی روشنی پر تاریکیاں اسی قرار والم آ گئی تھی جیسے شامل غم کی بنائیوں کے سامنے ہر شہر نے کڑوی دوا کی چسکی لے لی ہو آسمان سے گھتی تاریکی ایسی طرح چاروں طرف پھیلنے لگی تھی جیسے دماغ گلتے آتش پیشان کے سامنے امرتی نبیوں اور برفانی علاقوں کی سفیدیوں نے تاریک چادر اوڑ لی ہو ہو گہری ہوتی رات اور بکھرے اندیروں نے ہر شہر کے حسن کے اندیروں میں ایک حسابی ہیجان سا برپاکار کے رکھ دیا تھا ایسا ہی ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی رازداری کے ساتھ جبل سپورس بلندیوں پر اس طرح چڑھ رہا تھا جیسے سالموں کے سفر میں سہر کے مقیم استعارے حرکت میں آتے ہیں جیسے ابھی تو پوچھال کر روحوں کو آئینہ دکھانے والے پر تو حسن زیست چوری 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 اپنا رنگ دکھا جاتے ہیں جیسے سہراؤں کی شادہ بھیوں میں مضرب اور تشنگی کے خاموش نوہوں کے اندر توہیانیوں سے محروم ساگر بہ جاتا ہے دوسری جانب سلمان منکل تمش بھی بڑی رازداری کے ساتھ رات کی گہری تاریکی میں آگے بڑا رباب الفارس سے ذرا فاصلے پر وہ اس کے لشکری گھات لگا لگا گیا تھے کوہستان سلپیوس کے اوپر جانے کے بعد ساتھیا پر ارسلان نے اپنے نشکر کو اپنے بجمع کیا تو وہاں فصیل کے اوپر جو بوز تھا اس میں پہرہ دینے والوں کو خبر ہو گئی تھی کہ دشمن کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھایا ہے لہذا وہ شور کرنے لگے تھے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے کرنے لگے تھے یہ صورتحال یقیناً مسلمانوں کے لیے خاطرناک تھی لیکن ارسلان نے پہلے ہی اس کا احتمام کیا ہوا تھا جو ہی انہوں نے شور کرنا شروع کیا تو ارسلان کی رشکری کس سے نے تیز تیز تیر اندازی کی جس کے باعث برد سے نکل کر شار کرنے والے ڈھیر ہو گیا اور اسی موقع سے پائدہ ہوتھاتے ہوئے لشکروں نے رسیوں کی شکریوں فصیل پر پھینکی اور انپانان لشکری فصیل پر چڑھنے لگے تھے تیر اندازی کے باعث گرد کے جو تحتین بوجھ تھے ان کے اندر پہرہ دینے والے چونکہ ڈھیر ہو چکے تھے لیٰذا فلپور ارسلان نے اس کے ساتھیوں کی راہ روپنے کے لیے کوئی اس موقع سے پائدہ اٹھاتے ہوئے ارسلان کرشکر کا کافی بڑا حصہ فصیل پر چڑھ گیا اتنے دیر تک دوسرے بوجھوں کے محافظان دیوں فکر آگو مڈتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے ہموش دمین پھلتے اندیروں اور ان آسمان پر مسکراتے ستاروں نے دیکھا مسلمان نشکری فصیل کے محافظوں کے بر کو بھی دست و بازو اور جوان پر عظم تیور رکھنے والے موخیز معصوم بیداغ چہرے اور اپنی جورت بندی سے چشم تعظیم کو حیرت میں ڈال دینے والے سرپروشوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے رات کی گہلی تاریکی میں شبگوں کے لبوں کو مسلمان نشکری اپنی تکبیروں سے لا معدود نتک عطا کرنے لگے تھے ان کے حملے آور ہونا کا انداز کچھ اس طرح تھا جیسے خموشی کے بیچ شتاب میں زندگی کی کشا کشاش دشت پرستی کے امکان میں سماب یا چیست داخل ہونا شروع ہو گئی ہو اور وہ درختوں پر سرسلاتی خضان کی آنڈھیوں کی طرح دشمن پروار ہونا شروع ہو گئے تھے تحصیل کے محافظوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدم روکیں اور انہیں فصیل سے نیچے ترنے پر مجبور کرتے لیکن اس طرح ہوا کو چلنے سے بہننے سے نہیں روکا جا سکتا اسی طرح بھرک کو گوندنے سے رات کو کڑکنے سے نہیں روکا جا سکتا اسی طرح فصیل کے محافظ ارسلان اور اس کے لشکیوں کے آگے بڑھنے کی طاقت کو نہیں روکا جا سکتا تھا کچھ دیر تک فصیل کے اوپر گھمسان کارن کارن پڑا جس کے نتیجے میں فصیل کے محافظوں کو تہتاک کر کے رکھ دیا تھا اتنے دیر تک شہر کے اندر پھر دروس کے بڑے بڑے سالہر اپنے لشکر کو مستعد کرتے ہوئے اور وہ لشکر پہ لے کر فصیل کی طرف بڑھنے لگے تھے مدہم روشنی میں یہ صورتحال ارسلان نے ایک فیصلہ کیا کہ پھر وہ بلند آواز میں اپنے لشکروں کو جو فصیل پر پھیلے ہوئے تھے انہیں مقاطب پر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ملت کے گھروں قوم کے نگر کے پاس بانوں بے محافظ شہر جڑتی بستیوں کو ظلم کے دامن کی رضا عطا کرنے والو ظلم کی دامن سے چھڑانے والو فصیل کے اوپر دشمن کی قوت کو ہم نے نسطہ نابود کرنا ہے شہر کے اندر ایک لشکر امٹا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا ہے دیکھو تم خیر کے کنارے جرت مندی کا حشیہ ہو ملت کی شجاعت کا لباس مسلم قوم کی عظمت کا پیرہ من اپنے آنکھیں کھولی رکھتے ہوئے دشمن پر نگاہ رکھنا اور دشمن پر وار ہوتے ہوئے اس طرح کا سامنا کرنا جس طرح اندیروں کی ڈالیز پر شاہ بھی شو لے داتے ہیں جس طرح جہتوں پر برک اپنا رنگ جمع جاتی ہے جس طرح بسارت اور سماعت سے محروم لمحے آنکھوں میں رشنی اور کانوں میں رس کھولتے عملت بھر الفاظ دینے والے آتے ہیں دشمن کی خوشگوانیوں کے خوابوں اور اس کی ذات کی اندرونی سطحوں پر اچھوٹے اچھوٹے لمحوں کے انہوں کے اسلوب کی طرح حملہ کر ہو جانا ارسلان کے ان لفاظ کا اس کے لشکریں اوپر ایسا سر ہوا کہ زوردار انداز میں تقبیریں بلاند کرنے لگے تھے انہیں تقبیر کے اندر ایک زندہ دل مجاہد کی آواز سنای دیئے امیر ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنی ملت اپنی قوم کے خلاف ہم دکھوں کو نہ بڑھنے دیں گے ظلم کی انتہا کو نہ پھیلنے میں ستم کی پرسات کو اپنے اوپر اپنے اوپر برداست کریں گے جب وہ خموش ہوئے ہوا تو ایک اور منچلہ ارسلان کو خاطر بہر کے بلاند آواز میں کہہ رہا تھا امیر محترم ہم دشمن کے سامنے عدالتوں کی سرزمینوں کو اپنے سامنے خون سے لالہ زار کریں گے علموں کی تقویم اور وقت کے مقتل میں حزیمت بھرے مدانوں کی کوپ میں نار سائی دھون پھلا دیں گے سجل تغیانیاں بند کر دشمن کے سامنے عمروں کو کھاتی سہرائی نیر وحشتوں کی طرح جم کر شکست طور حضمیت کو اس کا مقدر بناتے چلے جائیں گے جب وہ جوان خموش ہوا تو اپنے لشکرین کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان پھر کہہ رہا تھا رفیقان دیرانیوں اس اے آسمان پر یہ مسکراتے ہوئے ستارے تمہیں تمہاری پتہ بندی کی خبر دے رہے ہیں آپ اپنے خداوند قدوس کی تکفیریں بلان کرتے ہیں کرتے ہیں اپنی جنگ کی نہ رہے مارے مہربانوں غم 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 غسار رو آؤ مہربان قدرت انتاکہ شہر میں فتح مندی اور خمیابی کو تمہارا مقدر بنانے با دیا آؤ میرے پیچھے آؤ فسیر پر چڑھنے کے لیے پیشے قدمی کرتے ہیں دشمن کے لشکر کو شہر کی کے اندر ہی روک دے ساتھ ہی اپنے دلوار میں سنتے ایرسلان اترنے لگا تھا چونکہ وہ اپنے لشکر کے آگے 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 تھے لہٰذا اس کے اس حمل سے لشکر اس لشکری میں ایسا جو شر ورولہ پیدا ہوا کہ کچھ لشکری بھا کر اس کے آگے ہو گیا ایک طرح سے انہوں نے اسے اپنے وست میں نوست میں لے لیا تھا کچھ منچلے اس سرکت میں آکے انہوں نے سیریوں کے راستے نیچے اترنے کی بجائے فسیر کے اوپر سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی اور ان کی طرح پر دیکھتے ہوئے انگین فسیر کے اوپر سے اس طرح چھلانگیں لگانے لگے تھے جس طرح کسی پر حملہ پر ہونے کے لیے شاہیم ہم پروں کو مان کر دھردی کی طرف اترتے ہیں فسیر کی طرف بڑھتے ہیں پھر دو روز کے لشکری اور مسلمانوں کو اترتے دیکھ کر ڈنگ رہ گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کر سلام کی اس سرگردگی میں جو مسلمان سرین کے ذریعہ تر رہتے ہیں وہ انہیں جیسے لگ رہتے ہیں جیسے وست شب جیسے وست شب کے خاموش خوف میں روشنی بھی کرتی کرنے اپنا نزول کرتی ہیں جیسے وہ اداسی بھری گھمبیر رات میں پتال کے سلے اندھیروں تک کو رون دینے والے خواب ان کے بگولے ہر شاہ کو بے سمت کرنے والے انداز میں آگے بڑھتے ہیں دست جانب جب انہوں نے پسیل سے نیچے نیچے کی طرف سلانگ لگانے والے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ انہیں ایسا لگا کہ اسمان سے ساکب گرنے لگے تھے دست وفا کی صدایں پتامندی کا حجاز بند کر نزول کرنے لگیں اور رشمی خوابوں کی لہرہ میں موت کے صدا کرنے کے لئے اسمان سے اسخروی نوشتیں اتھرنے لگے ہوں دشمن کی لشکر کے قریب جا کر اپنی تلوار پیزا میں بلند کرتے ہوئے ایک بار اسلام نے اپنے لشکنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میری عزیز ساتھی ہے تم ہی میرا آئینہ میرا ایکس ہو تم ہی میرا لفظ تم ہی میری زبان میرا گیان دھیان میرا یقین گمان اور میرا اصل اصول سبھی تم ہی ہو میری نشات کی قیبیت سب تمہاری ذات سے بابستا ہے تم ہی میری تکبیروں کا زمرمہ میری ناروں کی پیاس ہو میرا ساتھ ہو آؤ مل کر خوراون قدوس کی تکبیر کنارے بلند کریں اور دشمن کے ہی لخواب میں اثر و عبد کے حجاب بن کر اتر جائیں آؤ دشمن پر ثابت کریں کہ لہو کی دلدل اور مرد کے سکوت میں بھی پیش کلمی کرنا ہمارے لئے زندگی کا زمرزمہ اور پسپائی فہم موت کی درد بھری گہری گہر سے بھی بہتر خیال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ارسلان کی سرگرد میں مسلمان لشکری پر دروس کے لشکر پر طرح حملہ آور ہونے لگے تھے جیسے خاموشیوں کے جنگل میں تیز جذبوں کی کشش صداوں کے ساغر اور داد کے اڑتے توفانی بگولے کھڑے ہوتے ہیں جیسے امید کی کشم کش میں ازادے اور حرمت کے باس بہان اپنے ساری آتش مزاجی اپنے سارے خودصاری کوشجات کا جہر عابدار بنا کر دشمن کی بدکشمتی کے نوشتے لکھنے شروع کر دیتے ہیں پر دروس کے لشکریوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اپنے اپنے پر حاوی ہونے والے مسلمانوں کو ایک بار روک کر پیچھے اٹھنے پر مجبور کر رہے لیکن انہوں نے ناکام ہی رہی لمحہ بار کے لیے مسلمان مجاہد ان کے لیے نفرت کے بارود سے بھی بتر ثابت ہو رہے تھے تہذیب و تاریخ کے عورات پر پنا کے دخت مناظر اگھنے لگے بربادی کے دراز دست چار سو پناہ کی تحریر رقم رقم کرنے لگے تھے موت کی اشتہار بڑھتی رہی تھی جسم کے سائے بڑھتی ہے جس سے غال در غال ختم ہوتی کتنوں کی طرح گھٹنے لگے تھے ہم مسلمان مجاہدین کے تیز ہم لوگ کے سامنے پھر دروس کے رشکریوں کی حالت پر آ رہی بیکران روح ارض اسمہ کی خموشی میں پھلتی شام زمد سے بہت تر اور چپر کی کال دھرتی پر زندان کی کال سلاخوں سے بھی زیادہ ہولنات دکھائی دے رہی تھی پھر دروس کے سالاروں نے جب دیکھا کہ ناکامی ہرشکستن کم قدر بنتی جا رہی ہے تو وہ دھرت کی پھیلی کہہر میں خوابوں کے مسافی کی طرح بھاگ کھڑے ہوں گے جب کہ ارسلان برکس اور بدران تینوں اپنے رشکر کے ساتھ ان کے دارکہ میں اس طرح لگ گئے تھے جیسے جاڑے کی ٹھٹھرا دینے والی راتیں سرما کی پیلی دوب کا تعاقب کرتی ہیں جب پھر دروس کا لشکر پسپاہ ہو کر پیچھے ہٹا تھا برسلان کو اور بدران نے تو دشمن کا تعاقب شروع کیا جبکہ برکس کو چند دستوں کے ساتھ اپنے شہر اپنے شہر کا دروازہ کھولنے کے لیے مقرر کیا گیا برکس نے جلدی یہ کام پر دکھایا شہر 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 پناہ کے دروازہ کھول دیا اس کے ساتھ سلمان بن کردمش بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا تھا شہر کی اندر جو اپارتی لشکر تھا جلدی اس کام کمل تو پر کھلا کما کر دیا گیا پھر دروس نہ جانے بھال کر کہاں چلا گیا تھا ارسلان سلمان بن کردمش بدران اور برکس شہر کے نظم و نسک میں لگ گئے تھے اگلے روز شہر کی نماز کے بعد ارسلان جب اپنے خیمہ میں داخل ہوا تھا تو اس نے دیکھا اس کے حیمہ پہلے سے اکیمہ صفینا زبا اور غریات کے علاوہ لیوکس بیٹھے ہوئے تھے ارسلان کو دیکھتے ہی سب اپنے جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے ایک خالی نشست جو اکیمہ کی قریب ہی تھی اس پر اکیمہ بیٹھ گیا گفتگو کا غرب زبا نے ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا تھا امیر ہم صبح سے آپ کی حیمہ میں بیٹھے ہوئے آپ پنتظار کر رہے ہیں آپ کا خیمہ جو ہے نصب ہوا ہم کھانا کھا کر یہاں آ کر بیٹھ گئے تو پہر کا کھانا بھی ہمیں یہی ملا شام کا کھانا بھی ہم نے مل کر یہی کھایا پہلے یہ بتائیں آپ کی کھانا کھایا ہے ارسلان مسکرہ کر کہنے لگا کھانا تو میں کھا چکا ہوں تم لوگ یوں اجنبیوں کے طرح میرے حیمہ میں کیوں بیٹھے ہوئے تو تمہارا اپنا شہر ہے تو میں اپنی عبائلہ عشقہ میں فہم کرنا چاہیے ارسلان کی اس پکٹو کا جواب صحبات باتے ہوئے کہنا لگی امیر ہم آپ نام تو آپ کے آپ کو فیصلے کی متضیر بیٹھے ہوئے ہیں شہر آپ کے ہاتھوں پتا ہوا ہے میرا باپ آپ اپنی زمین کی آئندہ دینا میرا باپ آپ آپ اپنی زمین کی آئندہ دن کے ہی گمنا میں بسر کرے گا مطرم اقیمود صفینا اور غریال خصوصیت کے ساتھ اور میرا بای جو کسام امیت کے ساتھ یہ لگائے امید لگائے بٹھے ہیں کہ آپ جب آپ انتاکیہ کے شہر کو فتح کریں گے تو انتاکیہ کے حکم کے صحت آپ یہاں قیام کریں گے ہم یہ بھی امید امید اور آس لگائے بٹھے ہیں کہ شہر کی فتح کی خوشی میں سلطان ملک شاہ صلی اللہ کی آپ کو انتاکیہ کا اپنی طرف سے آکے مقرر کر دے گا اس طرح کا مزکم ہمیں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا ارسلان مسکرائے آپ نے ہوتوں پر زبان پھری کہنے لگا تم سب کی سوچے غلط ہیں مجھے نہ کسی شہر کا حکم منع جارہا اور نہ میں کسی شہر کا منع پسند کرتا ہوں مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ انتاکیہ میں لوٹ آئے ہیں وہ اخیموں سبینہ اور غریاد انتاکیہ کے رہنے والے نہیں لیکن میرے خیال میں تم ان سب کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنے پور سکون زندگی کی پسندہ کرو گی جہاں تک میری ذات کا سوال ہے تو میں ملک شاہ صلوکی کا ایک سالار ہوں جب تک زندہ ہوں اسلامی ممالکیت کی بہتری اور سلطان ملک شاہ صلوکی کی فرمابرداری کے لیشکروں کی پرماداری کرتا رہوں گا کسی شہر کا حاکم بن جانا یا اسی خوش رکھنا ہرگز میری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے تم نے دیکھا ہوگا رات کے پچھلے پہری ہم نے انتاکیہ کو فتح کر لیا پورا دن رات کا کچھ حصہ بھی اب میں لشکر میں اپنے کام میں مصروف رہا ہوں زخمیوں کے دیکھ بال کی گیا جس قدر یہاں ہمیں مال غنیمت حاصل ہوئے اس کا ایک حصہ چند محافظ دستوں کے ساتھ برکس اور بدران کی قمانداری میں سلطان کی طرف روانہ کر دیا گیا میرے خیال میں نشاپور سے روانہ ہوتے ہیں وقت بھی میں نے لوگوں پروازہ کر دیا تھا کہ انتاکیہ کے علاوہ میرے ذنہیں مزید تین محمد بھی لگائی گئی ہیں اب میں یہاں سے کوچھ کروں گا جو تین محمد میرے ذنہیں ہیں ان میں سے ایک عامد کے حکمران اپولیس کے خلاف فرقت میں آنا ہے دوسری وہیں میاں فارکین کی ہے اور تیسری جزیرہ ابن عمر کی عمر کی ہے اور آخر دو محمد پر بنو مروان قابض ہیں اور وہ بھی سلطان کے باغن اور سرکاش ہیں نشاپور میں بھی میں نے تم لوگوں پر واضح کیا تھا کہ سلطان نے دیارے بکر کے حاکم پخر رداللہ کے طرف تیز رفتار کا صدر روانہ کر دیا تھے اور اسے حکم جاری کیا تھا کہ وہ ایک لشکر کے ساتھ آمد کے نواب میں مجھ سے ملے اب دیارے بکر سے ایک لشکر لے کر وہ حرداللہ آمد کی طرف روانہ ہو شکا ہوگا میں بھی اپنے لشکر لے کر یہاں سے پوچھ کروں گا اور آمد میں پخر ہر داللہ سے جا کر ملوں گا اس کے بعد میں آمد شہر پر حملہ آور ہوں گا رہا سوال انتاقیہ کا تو سلطان نے پہلے سے یہ فیصلہ دے رکھا ہے کہ انتاقیہ کی فتح کے بعد جن علاقوں کا سلطان اپنے چاچا سلمان بن کرتمش کو حاکم منا رکھا ہے یہ انتاقیہ بھی اس کی حقمیت کی حدود میں رہے گا سلمان بن کرتمش اپنے شہر کے ساتھ یہ انتاقیہ ہی میں چند دن رہے گا اور یہاں کے نظم و نسک کو مزید درست کرے گا لیکن میں آج رات بلکہ یوں کہ ہی تھوڑی دیر تک میں اپنے لشکر کے ساتھ کچھ کر جاؤں گا ارسلان کے اس انکشاف پر زبا کا چہرہ اتر گیا تھا اداس ہو گئی تھی غریات اخیموت اور سفینہ بھی پرشانی کا شکار ہو گئے تھے شاید جو تفصیل ارسلان نے ان سے گئی تھی وہ ان کی امیدوں کی خلافتی پر ارسلان نے لیوکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا لیوکس میں سمجھتا ہوں کہ تم نے کافی عرصہ زندان میں گزارا ہے شاید تمہیں انتاکہ شہر میں نئی زندگی کی ارتدا کرنا پڑے اس سلسلے میں اگر تمہیں رقم کے علاوہ کسی اشار کے ضرورت ہو تو کہو بڑی ممانیت سے ارسلان کے طرف دیکھتے ہوئے لیوکس کہنا لگا امیر آپ کی بڑی مہربانی میرے پاس نکتی کی کمی نہیں ہے آپ بھی فکر رہے ہیں میں اپنے زندگی کے باقی دن اپنے بہن کے علاوہ اموت غریاد اور سفینہ کے ساتھ بہترین انداز میں گزار سکتا ہوں امیر مطرم یہاں کے ساتھ کردہ اللہ سے میری بات ہو چکی ہے انہوں نے مجھے اچازت دے دیا کہ میں اپنے باقی پیر آشکا ہمیں قیام کرلوں لیکن اندر جس قدر دولت اور دوسرا قیمتی حساسا تھا وہ سب میں اپنے قبضے میں کارچکا ہوں خوشی ہے کہ اس سلسلے میں کسی مسلمان نے مجھ سے قضا متنے کی ارسلان مسکرائے کرنا لگا میری عزیز انتاکہ ہمیں داخل ہونے سے پہلے جو سب سے پہلا حکم میں نے کیا تھا وہ یہ کہ محل کے ہر چیز کا وارث مالک پر دروس کا بیٹا لیوکس اور بیٹی زوبا ہے اس بنا پر کسی مسلمان نے محل کا روح نہیں کیا اس سلسلے میں میں سلمان ملکل تمش سے بھی بات کر چکا ہوں اس محل میں زندگی بسر کرنے کے لیے اگر کسی چیز کی کمی رہ گیا تو میری موجودگی میں سلمان سے پوری کرے گا سلمان ملکل تمش سے ایک نیک ہو شخص ہے تم سے پورا پورا تعاون کرے گا اور پھر میں نے انتاکہ کا بھی اس سے ذکر کر دیا ہے جو تم لوگوں کے میرے ساتھ رہے ہو یہاں تمہیں کسی قسم کی تقلیق پر سامنا نہیں کرنا پڑے گا میں نے سلمان ملکل تمش کو کہہ دیا ہے کہ وہ انتاکہ کا نظمونک درست کر کے یہاں سے روانہ ہو اور اپنے ملکزی شہر کی طرف پر جائے تو جس شخص کو یہاں کا اپنی طرف سے والی مقرر کرے اس کو تم لوگوں کے مطلق سختی سے حدایات جاری کرے کہ تم لوگوں کو کسی قسم کی تقلیق کا سامنا نہ کرنا پڑے جب تک ارسلان بولتا رہا لیو کہ سلوبہ غریات سفینہ اور آخیموت بڑی ممانیہ سے اس کی طرف دیکھتے رہے اس موقع پر سلوبہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ارسلان اپنی جگہ پر کھڑا ہوا انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا اب تم لوگ اپنی ریاضگاہ کی طرف چلے جاؤ گے یا میں تمہیں چھوڑ کیا ہوں اس لیے کہ میں تھوڑی دیر تک کچھ کرنے والا ہوں لشک آئیں گے اور میرا خیمہ اکھیڑ دیں گے ان الفاظ نے ان پانچوں کو مزید پریشان اور فکر مند کر دیا تھا قبر اس کے کہ ان میں سے کوئی کچھ کہے باہر کچھ مصدر جوان نمدار اور ارسلان کو مخاطب کرنے لگے امیر ہم کچھ کی تیار کر چکے ہیں کیا آپ کا خیمہ اکھڑ دیا جائے ساتھ بہر نکل آئے ارسلان کی کہنے پر دیکھتے ہی دیکھتے ان جوانوں نے خیمہ اکھڑ دیا تھا پھر تھوڑ دیر بعد رات کی گہر تاریکی میں ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ انتاکیاں سے کوچھ کر گیا لیوں کس اور زبا دونوں بہن بائی اکھمون صفینا اور غریات کو لے کریں انتاکیاں کے مہد کا روک کر رہتے ہیں ارسلان جب اپنے لشکر کے ساتھ امیر شاہر کے نماع میں پہنچا تو وہاں پہلے سے دیارے میں کرکا ہا گئے پھر عبداللہ اور اس کا بیٹا اور نظام ملک توسی کا داماد عبداللقاسم ایک خاص سے بڑے لشکر کے ساتھ وہاں پڑھاؤ کیے ہوئے تھے ارسلان جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو پھر عبداللہ اور عبداللقاسم دونوں باپ بیٹے نے بہترین انداز میں عبداللہ کا استقبال کیا عبداللہ کی لشکر نے جب پھر عبداللہ کے لشکر کے پہلے میں بڑھاؤ کر لیا خیمے نصب کر لیا پھر عبداللہ اور اس کا بیٹا بلکاسم ارسلان کو اپنے ہمیں ملے گئے تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے پھر پھر عبداللہ نے ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا امیر ارسلان یہ سلطان ملک سے سلدو کی کام پر بڑا عرصان ہے کہ انہوں نے ہمیں بغداد سے نکال کر دیا عبداللہ بکر کا والی بنا دیا ہے ہم دونوں باپ بیٹے سے میرے عزیز تم جنگ کا زیادہ وسیع تجربہ رکھتے اسی بنا پر آمد بھیاں فارکین اور جزیرہ اپنے عمر کی تسخیر کا سارا معاملہ میں تمہارے سپورت کرتا ہوں جو فیصلہ تم کروگے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا ارسلان نے گوچھ سچا پھر پھر دولا اور اس کے بیٹے عبود قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا عزیز عزیزان من آمد کے نسلانی عمران پولیس کے پاس ایک بہت بڑا لسکر ہے جس کے ذریعے وہ ماضی میں شہر کی فاغت کرتا رہا ہے تم لوگوں نے اچھا کیا کہ عامد شہر سے دور پڑھا کر کے رکھا اگر تم عامد شہر کے قریب جاتے تو میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تک اب اس شہر سے باہر نکل کر تم پر حملہ آور ہو جاتا شاید یہ بات تم باہر بیٹے کے لیے نہیں ہوگی میاں فارکین اور جزیرہ اپنے عمر دونوں پر آل مروان کی حکومت ہے اور ماضی میں بلکہ اب بھی آل مروان کے آمد کے نسلانی حکمران پلس کے نہائیت عمدہ تعلقات رہے ہیں میری اس بات کو آپ اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے مطلب کی نسلانی بادشاہ پلس جزیرہ ادنے عمر اور میاں فارکین کے آل مروان کے حکمرانوں سے تعلقات بہتر رکھتا رہا ہے اور ان کی مالی مدد بھی کرتا رہا ہے تاکہ برے وقت میں ان کا ساتھ دیں فغیر رضواللہ ربن انکاصل میرے عزیز میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں جس مہم پر جاتا ہوں اس کے لئے میں اپنے آگے آگے اپنے موقع پر ضرور پہلاتا ہوں یا ہم مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ ہم اگر ہم آملہ آمل پر حملہ آور ہوتے ہیں تو میاں فارکین اور جزیرہ ابن عمر کے حکمران مروان خفیت اور پر آمد کے حیسائی بادشاہ اپلس کی مدد ضرور کہیں گے اب ہم نے کسی آیام بھی نہیں کرنا کہ ہمیں آل مروان کی اس نیت کا علم ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ مروان کے لشکر کو آمد کے حکمران اپلس کی مدد کے لیے آنے ہی نہ دیا جائے جو میرا مدد کار ہے اس کے مطابق جو میرا طریقہ کار ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ پہلے آمل پر حملہ آور ہو ہو کر اسے پتا کیا جائے بعد میں میاں فارکین اور میاں فارکین کے بعد جزیرہ ابن عمر کی تسخیر پر کام کیا جائے سارے کام کی تکمیل کے لیے جو طریقہ عمل طے کیا ہے اس کے مطابق دولہ میرے مخبر جو لشکر آپ اور آپ کے بیٹے بلکاسم کے پاس ہے اس کے مطابق فخر رضو اللہ میرے مخبرم جو لشکر آپ اور آپ کے بیٹے بلکاسم کے پاس ہے اسے آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں حصہ بلکاسم کو دے جو میرے ساتھ کام کرے گا لشکر کا دوسرا حصہ لے کر آپ میاں فارکین کاروک کریں اور شہر کے باہر پڑھاؤ کر لیں شہر پر حملہ آگر ہوں اس کا فائدہ جا ہوگا کہ عالم مربان اپنے لشکر کے ساتھ ہم اس کی طرف آنے کی کے لیے مطاعت ہو جائیں گے انہیں جب خبر ہوگی کہ آپ پہ ایک لشکر کے ساتھ میاں فارکین کاروک کر چکے ہیں تو ان کو یہ بھی حدشہ ہوگا کہ مسلمانوں کا کوئی اور لشکر جزیرہ بن عمر کا بھی کرے گا لہذا اپنے ساری اس قریب قوت کو وہ دو حصوں میں تقسیم کریں گے ایک حصہ میں آفرکین دوسرا جزیرہ بن عمر میں رکھیں گے یوں وہ آمد کے نصرانی بادشاہ پلس کی مدد لیں گے دونوں شہروں کے تفاق کو ترجیح دیں گے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آسانیہ پیدا جائیں گی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ پلس کے پاس یہاں آمد شہر میں ایک بڑی اسکری قوت ہے رہوں گا اب آپ دونوں باپ بیٹا اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہیں پخر الدولہ میں کچھ ہو چاہا پھر وہ آرسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا آرسلان میرے عزیز تو ہمارا لائل عمل ایک امدہ تجویز ہے لیکن میں یہ خدشہ بھی ظاہر کروں گا کہ اگر میں اپنے لشکر کے دوست اسے لے کر فارکین کی طرف پر چلا جاتا ہوں تو کیا یہاں آمد شہر کے باہر ہماری اسکری طاقت کمزور نہ ہو جائے گی اور اگر آمد کے بادشاہ پولس کے ہاتھ ہمیں پسپائی اکتیار کرنی پڑی تو یہ ہمارے لئے کسی جب سب کی اور بڑی بیزدی کا باعث ہوگی آرسلان مسکرائے کہنا لگا میرے خدافن کو منظور ہوا تو بیزدی اور سب کی کوئی سب کا کوئی لمحہ ہم اٹھنے نہیں دیں گے آج رات کی گہری تاریخی میں ہم اپنے متحدہ دشکر کو لے کر ہاں سے پوچھ کریں گے آمد شہر کے نواح میں خیمہ سن ہوگی وہاں اگر ہمارے خیمہ سن ہونے کے اگلے روز آمد کا نصرانی بادشاہ پولس شہر سے باہر نکل کر ہمارا مقابلہ کرتا ہے ہم تینوں ایک بار اس سے نورت آزما ہوگے مجھے امید ہے کہ اس شہر سے باہر ہم سے بترین شکست دینے میں کمیاب ہو جائیں گے اس شکست کے بعد اگر وہ ہم شہر میں محصول ہو جاتا ہے تو اسی رات آپ چپکے سے اپنے رشکت کی دوستوں کو لے کر میں پرکین کی طرف چلے جانا جب کہ میں اور رب القسم آمد کا معاصرہ کر لیں گے اور مجھے امید ہے کہ اسے معاصرے کو میں تو نہیں پکڑنے دوں گا اگر آلہ مروان نے ہمارا رخ کرنے کی کوشش کی تو ان کا بھی بندبست کر لیا جائے گا لیکن مجھے امید ہے کہ آمد کا بادشاہ پر اس پہلے کیلہ تھام سے قسمت آزمائی کرے گا اگر وہ ہمارے ہاتھ ہشکست اٹھانے کے بعد شہر میں محصور ہو جاتا ہے تو آدم مروان کو ضرور اپنی مدد کیلئے بلوائے گا آدم مروان مجھے امید ہے کہ بڑی تیزے سے اس کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے لیکن پولیس کے محصور ہونے تک ہونے کے بعد اگر آپ اپنے لشکر کے دو حصوں کو رہ کر میں اپرکین کا روح کر چکے ہوں گے تو میں آپ کو مروان کا کوئی بیلش کر آدم دشار کر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اس لیے کہ انہیں اپرکین کے ہاتھوں سے نکل جانے کے لالے پڑ جائیں گے لہذا آپ اپنی عسکری قوت کو اپنی اشارہ میں مضبوط و مستحق کرنے کی کوشش کریں گے بہر دولہ اور اس کی بیٹے بلکاسم نے ارسلان کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور دن دو دن تین لشکر نے وہاں قیام کی آنے والی شب کو رات جب گہری ہو گئے تاب ایک لشکر نے وہاں سے کوش کیا شمال دروازے کی سامنے انہوں نے پڑھا کیا تھا اگلی روزہ آمد کا حکمران اپنے شہر سے باہر نکلا اور مسلمانوں کے سامنے اس نے اپنے لشکر پہ ستوار کرنا شروع دیا جس وقت پولیس نے اپنے سلاروں کے ساتھ لشکر کی اور دونوں لشکریوں کے اندر جنگ کے تاب گھون خورتی پہ کہنا لگا میری عزیز اپنے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا مجھے امید ہے کہ تم دونوں باپ بیٹا میرے فیصلے سے اتفاق کرو جس قدر لشکر آپ دونوں باپ بیٹے کے پاس ہے اس میں سے ایک اس سے الادہ کر کے آپ لشکر کے اندر رہے جب کہ میں اور آپ کا بیٹا بلکا سمامت کے حسائی پادشاہ پلس سے ٹھکرائیں کہ آپ کو جو لشکر کا حسائل دے کر پڑاؤ میں رکھا جا رہا ہے تو اس کے میں دو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں پہلے یہ کہ آپ وہاں پڑاؤ کی فائدت خیر سکیں گے دوسرا یہ کہ مروان جو پلس کے بہترین اتحاد دی اگر انہوں نے کہیں آس پاس گھات لگا رکھی خود دب اس کے کسی عشق نے ہم پر یہ اچانک حملہ آور ہونے کے لئے کہ گھات لگائی ہو تو اس کے اچانک مدار آرنے پر ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس لئے اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پڑاؤ سے نکل کر آپ ان پر حملہ پر ہو کر ان کی رات رکھتے ہوئے ان کو بھا جانے پر مجبور کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ میں آراب القاسم دونوں ملک رب پلس کو بسپا کرنے میں ضرور کمیاب ہو جائیں گے پر رب رب قاسم دونوں نے جب رسلان کی تجویز ستفاق کیا تو یہ کی سفر رب اللہ کو دیکھ اسے پڑاؤ میں متعائی انکار دیا گیا جب بھی رسلان اور قاسم دونوں پلس کم قابلہ کرنے کے لئے رسلان کی سفر کو آخری شکل دینے لگے تھے پھر رسلان کے اشارہ دینے پر رسلان عبو القاسم کی سرگردگی میں آگے بڑھے رسلان اب اپنے حصے کے رسلان کے ساتھ بائیں جانب جب کہ عبو القاسم بائیں جانب تھا سب سے مہربانیوں خوابوں کی گونجوں کو عرضوں کی خندر بستیوں میں تبدیل کرتی فسوکاری اور سناٹوں کے جنگل میں صدا کی خواہش کو برخ اور جنم جنم کی بدی کو ذات کی مرمی میں مطلع کر دینے مرنو عشنا سیان آسر کی طرف عمل آور ہو گیا ارسلان کے ساتھ یہ ساتھ اسی کے انداز میں تکبیر بلان کرتے وہ بلقاسم نے بھی اپنے کام کی دعا کی اور وہ بی ایس کے لشکر کے دائیں سے پر ذہنوں کی ساری یک سوئی کو لباس پر سوئی میں تبدیل کر دینے والی ملامتوں کے طفانوں آنکھوں کی راحتوں میں نہ بھی نہ قانون تکم کر دینے والے تیز تجلیات کے برزخ کو وقت کے بہترین وقت ترم تبدیل کر دینے والے بد گمانیوں کے انگار و مقدر کی بہترین سیاسی سیاسی سیاہی کی طرح ٹوٹ پڑا تھا دونوں رشکریوں کے ٹکرانے سے آمین دے ہم دشاہر کے باعت توقع سے بھی بڑھ کر بے مراوط کا سفوں کے گھنے جنگل میں سرسر آتے بچوں کی طرح گھومنے لگی تھی محبت کی گلا رہن حد آمن آج تھی کہ یہ زندگی کی تقریم سے خالی کھول تس رحموں کی صورت اختیار کرنے لگے تھے اپنے سورس کے لشکریوں نے شروع شروع میں انتہا درندگی اور سفا کی وحشت ہولناکی اور چار سو کوبہ کو پھیلتی ہجر کی سیاہ راتوں سے بڑھ کر حملہ حملے کرنے شروع کیے تھے ہمان لشکریوں نے بھی ان سے کہیں بڑھ کر ہولناکی اندر انداز میں ان پر حملے کرنے شروع کیے تب اپلیس اور اس کے لشکریوں کی حالت بڑی تیز اسے وقت کی آنکھوں کے مجدار میں خسان رتوں کے پھیلتے نشنا جبر کی اڑتی دھول دشت منہ میں قدغن لگے بچوں کے خیالات شبہات کے شولوں سے اٹھتے دلدوز مناظر سے بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی مسلمان جو اس جزبے کے ساتھ حمل آور ہو رہے تھے جیسے دریاؤں کی شارگوں نے اون اکل شروع کر دیا ہو اور چاروں طرف پر ٹوٹے خوابوں کے امبار لگنا شروع ہو گئے ہوں پلیس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح آر آر باستعمال کی کیے ہوئے مسلمان کو پسپا کرے لیکن اس سے نہ کامی ہوئی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس نے آخر کار اپنے دفاع کرنا شروع کر دیا تھا دوسری جنب پلیس کی بہترین چکست دنے کے بعد ارسلان اور عبو قاسم نے شہر کا محاصرہ کر لیا لیکن کہ فردولہ اپنے اس رشکر کے ساتھ جو اس کی کمانداری میں دیا گیا تھا نمیہ فرکین کی طرف چلا گیا اس موقع پر آمد کے نسلان بادشاہ پلیس کی آل مروان سے اسے کسی قسم کی کوئی مدد اور کمک نہ پہنچ سکی آمد شہر میں محصور ہونے کے بعد پلیس کو دو قفتوں سے اپنی مدد کی امید تھی پہلا آرہا کا نسلان بادشاہ کے پس اور دوسرا میہ فرکین اور جزیرہ ابن عمر کے مران مروان شہر میں محصور ہونے کے باد پلیس نے وقت زیان نہیں کیا بڑی رازداری کے ساتھ اس نے تیز رفتار کا صدر اور جزیرہ ابن عمر کی طرف پر روانہ کی اور مروان سے مسلمانوں کے خلاف اس نے مدد طلب کھا لی تھی پلیس کے قسمتوں کے پہنچ تھی آہل مروان نے ایک رشکر تیار کیا تھا اور ازادہ کیا کہ پلیس کی مدد کی جائے گی تا کہ عرسلان اور رب اللہ سمس کا معاصلہ تر کر دیں آہل مروان کی بد قسمت تھی کہ اسی دوران پہ رضواللہ اپنے نشکر کو لے کر امیاء فرقین کے قریب کر گیا تھا لہذا آہل مروان کو اپنے شہر امیاء فرقین کی فکر ہو گئی تھی انہوں نئے جزیرہ کے ساتھ ساتھ امیاء فرقین شہر کے دفاع دفاع کو بھی مستقم کرنا شروع کر دیا تھا اس طرح مروان سے آمد کے نصران پالشاہ پولس کو کسی قسم کے مدد ملنے کی امید نہ رہی باقی رہا رہا کنصران بادشاہ کلے کلے پس تو اس کے پاس جب پلس کے قاسد پہنچ پر پلس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن حالات کی ستم ضر پی جس وقت پلس کی مدد کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہا تھا اس وقت آمد شہر میں ایک خونی انقلاب اٹھا کھڑا ہوا جس شہر میں داخل ہونے کے لیے رسلان اور بلک آس ان کے سارے راستے صاف کر دی ہوا یوں کہ آمد شہر کے اندر مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد جب پلس کو مسلمانوں کے ہتھوں بد ترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شہر کے اندر محصور ہو گیا تو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ شہر کے اندر جو مسلمان ہیں ان پر کڑی نگرانی کی جائے تاکہ معاصرہ کرنے والے لشکر کے ساتھ وہ کوئی ساز باز نہ کرنے پائے وہ مسلمان جو برس آ برس آ مد شہر می رائے رائے تاکہ اندر خبر ہوئی کیا پولیس نگرانی کھر 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 کیا تاکہ مسلمان معاصرہ کرنے والے مسلمان سا کوئی رابطانا کرسکتا پولیس کی اس فیصلے نے شہر کی اندر مسلمان کو غضب نا کھر دورا پروخت کھر دیا ہے اس اس فیصلے سے شہر کے اندر ایک گم آؤ کھڑا ہوا پولیس لئے اپنے والشکری جنہ نے مسلمان اس نے مسلمان کی نگرانی پر مقرر کیا تھا اس کے ساتھ مخمان کا مسئلہ ٹکراؤ ہونے رہا اس ٹکراؤ کے درمیان شہر کے اندر اٹھ کھڑے اور شہر پناہ دروازہ کھول دیا شہر پناہ دروازہ کھل تھے ارسان ربو قاسم مخمان رشکر ساتھ ہم دیش شہر میں داخل ہو گیا تھے میں ستحالہ پر اس کے رشکر کے لئے مایوس کھون تھی تا ماخ حد بے شہر کے اندر اپنے ساری اس قریب عورت کو جمع کیا چاہا کہ زوردار حملے کرتے ہوئے مسلمانوں کو جہاں ہیں وہاں روک دیں اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ پسپاہ کرتے ہوئے شہر سے باہر نکلنا کو مجبور کر جائے پلس کا اراد بات کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہو سکتا ہے محسرہ کچھ طول پکڑ جائے اور اس طرح میں اس سے آرہا کہ نسلانی بادشاہ انکلیپ اور محفرکین کے آرمروان کے حکمرانوں کی طرف سے کوئی مدد نل جائے لیکن پلس کی ساری امید رائے گاں ہوتی دکھائی دیں اس لئے کہ جو ہی اس کے لسکر مسلمانوں کی راہ رکھنا چاہیے ارسلان عبدالقاسم کی سرگرد کی میں مسلمان مشکری کھولتی آتش کی صدا میں لپٹی کڑی خوفناک دوپیر خیال و احساس کے اندر جلت مندی کے جذبوں کو لاپنا کر دینے والے میشت کے انقلابی روج اور خواہش کی تپش جلس ہٹ میں زندگی کے سوب اور نوگری کی صدا کھڑی کرتی بھی روک تو غیانیوں کی طرح ہو گئے تھے یہ حملے ایسے زوردار ایسے پرعظم تھے کہ خلے سورس کے لشکرین حملیوں کو روک نہ سکے عبدالقی پزاؤں کے اندر اور لوریوں کی بجائے درد کی خواہ کرنے لگی خموش یا لباس پہنے مفاہ مفاہ مت کے سمندر پر بڑی تیزی سے جسموں کی منجمند کردینے والے بے کنار گھم بی رنگ جبان لگے تھے بڑی تیزی کے ساتھ پلیس اور اس کے لشکریوں کی حالت صدر نسلی تاس سب کی زلط سے زیادہ افسوس ناف تفصیل سے زیادہ مائیوز کون ہونا شروع ہو گئی ہو گئی تھی یہاں تک شہر کے اندر اطلاع بلک سمجھ پلیس کے سارے لشکر کا پلیس کو زندہ گرفت کر لیے گئے شہر کے اندر جو لوگ مسئل ہو کر مسام نیائن کا خاتمہ کر دیا گیا باقی سارے لوگوں کو امان امان دی گئی اور شہر کے اندر اعلان کر دیا گئے تھا کہ کوئی سرکشی بغاوت اختیار نہ کرے تو اس سے کوئی تارز نہ کیا جائے گا یوں آمد شہر مسابانوں کے ہاتھوں پتہ ہوا اس پتہ کے بعد جس پک ارسلان اور بلکاسم شہر کی حسیلوں کے قریب قریب ہی ایک جگہ بیٹھ ہوئے تھے تب ارسلان کے کہنے پر زندہ گرفتار ہونے آمد کے نسلان پلیس کو ان کے سامنے پیش کیا گیا اس ارسلان ابو قاسم کے سامنے آن کھڑا ہوا اس کے پیچھے گرفتار ہونے چاند سرکر دس الار بھی تھے جن جوان گہرے ہوئے تھے ارسلان نے پہلے ایک گہر نگاہ پلیس پر ڈالی اور بوڑی اداس گلیوں میں گرتے سوکھے پتوں کی طرح بیران شاہب کی بیدوں بری خموشی میں دھیمے سر کے نام ہو جا صورتا اور شاہب کے گہر سائیوں میں بیران بیران سرائے میں کھڑے کسی بیمایہ مسافر کی طرح اجڑا اجڑا اداس سا کھڑا تھا اس کے بعد ارسلان نے نگاہ اس کے ساتھ سالاروں پر ڈالی پھر وہ پلیس کو مخاطف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا پلیس تو نے خواہش ہو کہ نگار خانہ میں اپنی اریانیوں کو ڈھاپنے کے بجائے انتا کیا کہ درس رہا کے ساتھ رہتے ہوئے موسیٰ اور آرس میں باتینیوں کے نمائند عبد مالک بن عطاش کی تجویز اور ارادوں پر عمل کرتے ہوئے مشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی دونے مشہ رات کی سخت دیکھ ربتگان کے بکھرے سائیوں اور گرد مازی کی طرح میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے شہر میں آزانوں کے انجلوں میں صبح نوا کے کافروں کی طرح داخل ہو چکا ہوں فرست نے ہمیشہ مسلمانوں کے رگ گل میں زہر ان کے غزال جام ایش قصد کی بکھیرنے کی کوشش کی ان کی دست دعا کو سوالوں کے عروف سے میروم کرتا رہا ان کے عروف شناسائی کو اور ان کی راتوں کو نفیر میں بدلتا رہا تو ہمیشہ مسلمانوں کی بربادی کے قصے کھڑے کرنے ان کے ساتھ ساتھ ان کے لئے کٹھن ترین راستے توار کرتا رہا یا پولیس کبھی 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 رات کی تنہائی اور داسی کے فسوں میں کہر علود فضاؤں کے اندر جبنوں دیکھتی زنجیریں بن جاتے جاتے ہیں کبھی کبھی شبنم اور ناد دل کے سفیر ان چمن چاہ تو کو راہ تو پانو خات بار دیتے ہوئے خانو میں منقسم لوگوں کو جوڑ کر امرت کی تلاش میں اہل ترب ان کو جنگ جوئی اہل جاج اشم کو کمرانی اور قاتلوں کو قتل کے آداب سکھا جاتے ہیں پولیس کبھی کبھی بیمایہ لوگ بھی اٹھ کر جب اتیار سنبھالتے ہیں تو شہر تو انتوں کے راز کا نیا صدیقہ کھڑا کرتے چل جاتے ہیں تو نے کبھی بھی اپنے عمال کا محس پانے کیا اور آج تو وہ بدترین وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم نے تیری صدائے جنگ کو وم کی مطان رائیگان میں تیری نظروں کو گدا کی کشکول اور تیرے ہونٹوں کو سرما کی کپ کباتی کو ہمیں تبلیل کر دیا ہے جب تک ارسلان بولتا رہا پلیس چپ چپ گردن چکائے کھڑا رہا ارسلان نے پھر اسے مخاطر کیا پلیس پتھر کی طرح چپ اور خاموش کیوں کھڑے ہو کچھ بولو اپنے ارد گرد دیکھو اپنے ساتھیوں کا جائزہ لو ہمارے ہاتھوں میں پتہ ہونے والے برشا پر ایک نظر ڈال اور دیکھو جیسے ہم تمہارے راتوں کو علمیوں کے جنجال میں تمہارے عظم کو بربادی کے چھیڑ چھیڑ گھٹ کر تمہارے قصب قصب و دریاء کو قضاء کے نوشتوں موسیقی